پورے ملک میں بنا دی گئی ہے اس سے پورے ملک کے مسلمان فکرمندی محسوس کر رہے 22 اگست کو سپریم پورٹ نے تین طرح اسی فیصلے میں یہ بات پیچھی دو ججس نے یہ بات کہی تھی جسٹس عبدالنظیر نے اور جسٹس کے حد نے جو صرف چیف جسٹس تھے کہ اس سلسلے میں حکومت کو کوئی قانون بنانا چاہیے لیکن یہ مانوریٹی ججمنٹ تھا اگلے تین ججس نے اسے قبول نہیں کیا تھا مجارٹی ججمنٹ یہ تھا کہ مستقل تین طلاق پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ مانوریٹی ججمنٹ کا سہارہ لے کر حکومت تلاق سلاسہ پر بن لا چکی ہے جسے پارلیمنٹ سے محضور کروایا گیا اور راجی سوا میں بھی اسے بہت شدد کے ساتھ پیش کیا گیا اگرچہ کہ وہاں اپوزیشن کی سخت مخالفت اور آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ کی اس سلسلے میں کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں راجی سوا میں یہ بل رک گیا ہے اور کاروائی غیر معینہ مدد کے لیے ملتبی کرنی پڑی ہے لیکن اندیشہ ہے کہ پھر اس طلاق سلاسہ بل کو سامنے لائے جائے گا آل انڈیا مسلم پرسنللہ بورٹ کے یہ کہنا ہے کہ یہ طلاق سلاسہ بل غیر ضروری ہے آئین کے خلاف ہے اور شریعت اسلامیہ میں کھلیوی مداخلت ہے پہلے سے جو بنائے وے قوانین ہیں اس ملک میں وہ ان تمام قوانین سے بھی یہ بل ٹکرا رہا ہے انڈیا پیرل کوٹ کی جو دفعات ہیں اور جو اس میں لکھی